اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کے ازالے پیج کو شبکلائف کریں اور بیل آئیکن نبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیب قیسط نمبر چار سو چوپن دعوت توحید دین کو خالص رکھو فرانس کی کارگزاری بلیک بند کے نوجوان علماء مرکز نظام الدین میں دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ توحید ربوبیت اللہ کو رب ماننا اسے توحید ربوبیت کہتے ہیں یعنی اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالی سارے جہانوں کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے مارنے جلانے والا وہی ہے دکھ درد اور راحت اسی کے حکم سے ملتے ہیں ہر چیز پر وہ قادر ہے کائناک کی ہر چیز پر تصرف تدبر وہی فرماتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ اعتقاد اور ایمان مکمل توحید نہیں ہے بلکہ آدھی توحید ہے اس توحید ربوبیت کی ساری قوم قائل ہیں مسلمان ہندو مشرکین قریش سب اسے مانتے تھے اور مانتے بھی ہیں اور توحید ربوبیت کے قائل ہیں اللہ تعالی کا ارشاد ہے کل من الارض ومن فیہن انکنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون درجمہ پوچھئے تو صحیح کے زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہے بتلاو اگر تم جانتے ہو فورا جواب دیں گے کہ اللہ کی کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے فائدہ مسلمان ہونے کے لئے توحید ربوبیت اگر کافی ہو جاتی یعنی اللہ کو رب مان لینا اور کائنات کی سب چیزوں کا مالک مان لینا کافی ہو جاتا تو پھر اللہ کا فرمان کہ پھر تم کیوں نصیحت نہیں پکڑتے سے کیا مراد اور مطلب ہو سکتا ہے آخر وہ نصیحت کیا ہے جس سے یہ لوگ اپنا نہیں رہے قل من رب السماوات السبعی ورب العرش العظیب سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُودِ درجمہ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے یعنی جب تمہیں تسلیم ہے کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق بھی ایک اللہ ہی ہے اور آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے تو پھر تمہیں یہ تسلیم کرنے میں تعمل کیوں ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی ایک اکیلہ اللہ ہے پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کر کے اس کے عذاب سے بچنے کا احتمام کیوں نہیں کرتے یعنی وہی سوال اس آیت میں بھی موجود ہے جو اوپر والی آیت میں تھا یہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور اس بات کے قراری ہیں کہ اللہ ہی رب ہیں تو پھر انہیں کس چیز سے ڈرائیا جا رہا ہے اور اتنا سب کچھ مان لینے کے بعد بھی ان کی توحید مکمل کیوں نہیں ہوتی ترجمہ پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے جو پنہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کوئی پنہ نہیں دیا جاتا اگر تم جانتے ہو تو بتلاو وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے کہہ دیجئے کہ پھر تم کی در سے جادو کر دیے جاتے ہو فائدہ ان مذکورہ آیتوں میں توحید ربوبیت کو کھول کھول کر بیان کیا گیا اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ مشرقین مکہ اللہ کے رب ہونے کے قائل تھے ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ہی ساری کائنات کا خالق مالک حاکم رازق تصرف کرنے والا ہر چیز پر قدرت رکھنے والا یعنی مکمل توحید ربوبیت کے قائل اور اس پر ایمان رکھنے والے تھے جس طرح آج بھی مسلمانوں سمیت دیگر اقوام کا یہی عقیدہ ہے لیکن قرآن مجید صرف اس عقیدہ توحید ربوبیت پر مسلمان ہونے کا تمغا اور سرٹیفکٹ دینے تیار نہیں ہیں اسی نے عقیدہ ربوبیت کے ساتھ ساتھ عقیدہ علوہیت کی شرط لگا دی ہے یعنی اللہ کی عبادت کرے اور غیر اللہ کی عبادت سے مکمل طور پر احتراز اور اس سے انکار کرے یعنی جس طرح نماز عبادت ہے اسی طرح دعا بھی عبادت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں نماز اور دعا کا جائزہ لے نماز میں طہارت وضو اور نماز کی ادائیگی ان تینوں عامال میں کوئی وسیلہ اور شرک نہیں پایا جاتا مکمل طور پر یہ تینوں عامال یعنی دعا اب نماز کے ختم ہونے پر دعا کا عمل شروع ہوا اب اس میں کیا کیا ہوتا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں دعا میں اللہ کی حمد اور دروشریف پڑھا گیا اور پھر اپنی حاجتِ طلب کی جانے لگی اور مقصد براری کے لئے وسیلے کو لگایا گیا اے اللہ میری دعا کو فلا مرحوم یعنی ولی نبی علی رسول کے وسیلے سے قبول فرماؤ یعنی ایاک نعبدو کی طرح ایاک نستعین بھی این عبادت ہے تو ایاک نعبدو میں کوئی وسیلہ نہیں تو ایاک نستعین میں وسیلہ کہاں سے آ گیا کیا یہ تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی یا کسی صحابی نے دی یا ائمہ اربعہ میں سے کسی نے دی اہل علم کی ایک بڑی تعداد اپنی دعا میں ان لطیف الفاظ میں وسیلہ لیتی ہے اے اللہ ہماری مسیبتوں کو سید الابرار کی حرمت کے وسیلے سے آسان فرما دے اب یہ معلوم کرنا ہے کہ سید الابرار ہے کون اس کا معینی نیت لوگوں کے سردار یہ نہیں اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے وسیلے کا بیان مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اس کی رحم جد و جہد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو وسیلے کا معینی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہے کہ ایسے عمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو جائے امام شوقانی فرماتے ہیں وسیلہ جو قربت کے معینے میں ہیں تقوی اور دیگر نیک عمال پر صادق آتا ہے جس کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں اسی طرح حرام کاموں سے رکھ جانا بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے یعنی یہ بھی ایک وسیلے کی شکل ہے اسی طرح سے کسی محروم شخص کو عطا کرنا یہ بھی وسیلے کا ذریعہ ہے یہ تینوں شکلے صحیح بخاری کی اس حدیث میں بیان ہوئی جس میں توفانی رات میں تین ساتھیوں کا غار میں پھس جانا اور اپنے اپنے عمل کا وسیلہ دے کر دعا مانگنا بیان ہوا ہے بڑی مشہور حدیث ہے لیکن جاہلوں نے اس پاک صاف وسیلے کو مردوں سے جوڑ دیا اور قبروں کے پیچھے لگ گئے یہاں تک کہ خود کو ہنفی کہنے والے کہلانے والے بھی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے خلاف ہو گئے دل تھام کر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کے دیئے گئے فتوے کو پڑھیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اللہ سے دعا کرے مگر اسی کے ناموں کے وسیلے سے اور اسی کی اجازت ہے اور اسی کا حکم دیا گیا اور یہی قول اللہ تعالی کا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں پس اسے انہی ناموں سے پکارو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں مکروح ہے کہ دعا کرنے والا یوں کہے کہ میں بحق انبیاء بحق رسول بحق بیت الحرام بحق مشعل الحرام تجھ سے سوال کرتا ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ کسی کے لئے درست نہیں کہ وہ دعا کرے مگر اسی کے واسطے سے اور میں یہ بھی مکروح سمجھتا ہوں کہ دعا کرنے والا یوں کہے کہ تیرے عرش کی عزت کی بندشگاہ کے واسطے سے یا بحق تیری مخلوق کے ایک گلتی کا ازالہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علی نے اس کو جائز کہا ہے اس لئے کہ انہیں ایک حدیث مل گئی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مروی تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے عرش کی عزت کی بندشگاہوں اور تیری کتاب کی منتہائی رحمت کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں اس حدیث کو امام بحقی رحمت اللہ علی نے کتاب الدعوات القبیر میں روایت کیا ہے مگر اس کی سند میں تین خامیاں ہیں نمبر ایک ایک راوی دعود ابن عاصم ہیں اور اس نے اس روایت کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود نہیں سنا دوسرا راوی عبد الملک ابن جریج ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مدلس ہے اور ارسال کرتا ہے تیسرا راوی عمر ابن حارون ہیں اور یہ جھوٹ کے ساتھ متحیم ہیں اس لئے امام ابن جوزی نے کہا کہ یہ حدیث بلا شبہ موضوع ہے اور اس کی سند رائے گاں ہیں لیکن برسغیرک کے علماء توصل لغیر اللہ کو جائز کیوں قرار دیتے ہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے آج تک نہیں پیش کی گئی جس کی وجہ سے امت مسلمہ میں انتشار ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بات مانی جائے عقیدے میں چاروں ائیمہ اکرام متفق ہیں امیق نظر سے متعلق کرے تو چاروں ائیمہ عقیدے میں ایک ہی نظر آئیں گے لیکن متبعین نے بلا کسی سند کے انتشار برپا کیا ہوا ہے اہل علم کا ذمہ ہے کہ اس بیان کو خوب پھیلائیں اور مسلمانوں کی صحیح رحبری کریں یہ بیان آپ کے ہاتھوں میں ایک امانت سے کم نہیں ورنہ اللہ کو جواب دینا ہوگا اللہ ہمیں صحیح عقیدے پر ثابت قدم رکھیں دعوتی کام کی کارگزاری لندن کی ذمہ داروں کی جماعت محترم شیخ جھانی دامت و برکاتوں کے ساتھ فرانس گئی فرانس کے عربوں نے خوب استقبال کیا اور بیانات ہوئے فرانس کی شورہ والوں نے کہا کہ ہم سب مرکز نظام الدین ہی کے ساتھ ہیں عالمی شورہ والوں نے بہت ہی اسرار کیا تو ہم انہیں ناراض لوٹانا نہیں چاہتے تھے اس لئے انہیں ٹاننے کے لئے تائید کر دی ہماری جماعتیں بھی نکلتی ہیں تو ہم اسی مرکز نظام الدین کی ترتیب ہی پر عمل کرتے ہیں شیخ یونس بھی بہت خوش ہوئے البانیا کے اجتماع میں عالمی شورہ والے قابض رہے اس سال حج میں سیکڑوں کی تعداد میں البانیا والے مولانا سعج صاحب دامت و برکاتوں سے دوران حج ملے بہت متاثر ہوئے اور سب نے عمارت کو قبول کیا اور کام کرنے کا عظم کیا بلیک بن حلقے سے چار نوجوان وقت لگانے مرکز نظام الدین پہنچ گئے جن میں مولی عبدالوحاب جو حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ کے پوتے ہیں ان کے ساتھ تین اور ساتھی ہیں چار ماہ کی جماعت ہیں دوران حج حضرت جی رابع مولانا سعج صاحب مزدلہو نے تقریباً ایک سو چالیس جوڑ کیے جس میں سارے ملکوں کے لوگ باری باری آتے رہے جن میں سارے ملکوں میں دعوت کی کام کی ترتیب اور جماعتیں نکالنے کی ترغیب اور ترتیب دی گئی دارالعلم دیوبن کے مفتیان کرام کی ایسی فتنوں کی جنگ میں ہمیں حصہ لینے کی ضرورت نہیں دارالعلم دیوبن کے مفتیان کرام کی آپسی فتنوں کی جنگ میں ہمیں حصہ لینے کی ضرورت نہیں دعا قبول ہوئی یعنی اے اللہ جو ہماری مخالفت کرتی ہے تو انہی کو آپس میں الجھا کر رکھنا اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی فتوہ کا رخ حضرت جی رابے اور مرکز نظام الدین سے پھر کر خود ان کے درمیان شروع ہو گیا دوسری دعا یہ قبول ہوئی کہ اس وقت فتنہ خبیصہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا بے سہارا بے سروپا وہ ناکام اور نامراد ہو کر رہ گئی عرب افریقہ ایشیا سب ہاتھ سے نکل گیا اب صرف توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے توبہ کر لے اپنی آخرت کو بچائیں رائیونڈ کا تبلیغی سفینہ بنا یعنی لنگر انداز ہونے کی وجہ سے فتنوں کی موجوں کی تھپیڑے کھا رہا ہے اسے اس ملحار اور پتوار کی ضرورت ہے جو تجربے کار ہو اور جس سے اس کا پروردگار بھی خوش ہو خانقائے رائیپور کے بزرگوں نے مرکز نظام الدین اور وہاں کی امارت اور امیر کی طرف اپنی نظر التفات اور توجہ مفضول فرمائی الحمدللہ و آخر دعوانا عن الحمدللہ حمدللہ